اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کوکنگ ویڈ سیہا ریزوان آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار سے چپلی کباب انشاءاللہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے گی تو جلدی سے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کریں بیل کے بیٹن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک آتی رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جی میں نے بیف کا کیمہ لے لیا ہے اڑھائی کلو اور میں نے بھریک مشین میں سے اس کو دو دفعہ نکلوا لیا تھا اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کٹا ہوا زیرہ دو ٹیبل سپون ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم دو ٹیبل سپون پسا ہوا اناردانا پاورڈر مجھے ثابت اچھا نہیں لگتا آپ کو پسند ہے تو آپ ثابت بھی ڈال سکتے ہیں فور ٹیبل سپون اس میں میں ڈال رہی ہوں کٹا ہوا سکھا دھنیا فور ٹیبل سپون ڈال دیں گے اس کے اندر ہم کٹی ہوئی لال مرچ دو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے جی ادرک اور لیسن کٹا ہوا نمک ڈال دیں گے اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے یعنی ہسپے زائقہ آدھا ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون میں نے اجوائن لے لی ہے اس کو میں ہاتھوں پہ اچھی طرح سے مسال کے ڈال رہی ہوں تاکہ اچھی سی خوشبو آئے اس کے اندر اور اب ڈالیں گے جی ہم دو ٹیبل سپون کٹی ہوئی ہری مرچیں میرے پاس کٹی ہوئی رکھی تھی آپ کے پاس کٹی ہوئی نہ ہو تو آپ باریک باریک کٹ کے بھی انہیں ڈال سکتے ہیں دو بڑے سائز کے پیاز لے کے چوپر میں میں نے ان کو چوپ کر لیا تھا وہ ڈال رہی ہوں چوپ کیا ہوا پیاز ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے اب ہم بیکنگ سوڈا بیکنگ پاؤڈر نہیں جائے گا بیکنگ سوڈا جائے گا جو کہ میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا ہے چار سے پانچ ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر کارن فلار دو عدد میں نے انڈے لے لیے ہیں وہ جائیں گے اور اب ڈالیں گے جی ہم اس میں بیسن وہ بھی میں نے تین سے چار ٹیبل سپون تک لے لیا ہے اور اب کچھ ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور جی ہرا دھنیا ڈالنے کے بعد اب آ جاتی ہے سب مسالوں کو مکس کرنے کی باری ہمیں زبردس سی مکسنگ کرنی ہے اس طرح سے دبا دبا کے ہمیں مکس کرنا ہے تاکہ زبردس سا فلیور جو ہے تو سارے کیمے کے اندر آئے مسالوں کا اور بہت اچھی طرح سے یہ مکسنگ ہونی چاہیے یہ بہت پرفیکٹ ریسیپی ہے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اس ٹیلکے سے اگر چپلی کباب بنائیں گے تو اور دیکھیں میں کس طرح سے دبا دبا کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھے سے کیمے کے اندر مکس ہو جائیں اور کافی حد تک مسالے جو ہیں کیمے میں مکس ہو چکے ہیں تھوڑا سا اور کر لیتے ہیں اور جی مسالے مکس ہونے کے بعد اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے زیادہ دیر بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر ٹماٹر جو کہ میں نے چار بڑے سائز کے لیے تھے ان کو باریک باریک کٹ کے ڈال دیا ٹماٹر ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اب زبردست سی مکسنگ کرنی ہے سب چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ٹماٹر ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے ہیں وہ بھی اچھے سے پورے کیمے کے اندر مکس ہو جانے چاہیے اور دیکھیں ٹماٹر بھی مکس ہوتے جا رہے ہیں کیمے کے اندر مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم بنائیں گے کباب طوے پہ میں نے آئل ڈال کے رکھ دیا ہے ہلکی آنچ پہ گرم ہونے کے لیے اور اس طرح سے اب ہمیں کباب کا جتنا سائز لینا ہے جتنا بنانا ہے سائز اس حصہ سے کیمہ لے کے اس طرح سے ہاتھ پہ رکھ کے ہمیں اس کو پتلا سے پھیلا لینا ہے چپلی کباب جو ہے وہ بہت موٹے نہیں بنایا جاتے تھوڑا پتلا رکھا جاتا ہے انہیں اس طرح سے پتلی سی ٹکی بنا کے ہمیں ان کو ڈالتے جانا ہے جی آئل کے اوپر آئل تھوڑا سا گرم ہو چکا ہے بہت تیز گرم آئل میں ہمیں نہیں ڈالنا اور اسی طرح سے ایک ایک کباب ہاتھ پہ بناتے ہوئے ہمیں ان کو ڈال دینا ہے آئل کے اندر دوسرا کباب بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں جی توے پہ اور جتنے آئیں گے بس اتنے ہم بنا کے ابھی ڈال دیں گے چار کباب آ چکے ہیں توے کے اوپر میڈیم لو فلم پہ ہمیں سات آٹھ منٹ کے لیے تقریباً ان کو پکانا ہے ایک سائٹ تھوڑی پک چکی ہے سائٹ کو چینج کرا دیں گے دوسری سائٹ کو بھی ہم تین چار منٹ کے لیے پکا لیں گے میٹھا سوڈا ڈالنے سے یہ تھوڑے سوفٹ بنتے ہیں اور گل بھی جلدی جاتے ہیں اور جی زبردست چپلی کباب ہو چکے ہیں ہمارے ریڈی بس اس طرح سے ہمیں آئل نکالتے ہوئے کسی برطن میں نکال لینا ہے پلیٹ میں نکال لینا ہے پاکی کے جو ہیں وہ بھی میں تیار کر لوں گی تو کیسی لگی یہ ریسپی بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ڈرائی کیجئے گا مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں نیکسٹ ویڈیو تک دیں اجازت اللہ حافظ